الحمدللہ رب العالمین ناظر اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تعلیمات قرآن سیریز میں خوش آمدید انشاءاللہ و تعالی آج ہم دوسرے پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے آپ کو یاد ہوگا پیشے پرگرام میں صورت الفاتحہ کے مضامین کا جائزہ آپ کے خدمت پیش کیا گیا اور قرآن حکیم کے پہلے پارے کے مضامین پر بھی ہم نے گفتگو کی تھی اور آج ہمارا دوسرا پرگرام ہے تعلیمات قرآن سیریز کے حوالے سے جس میں ہم قرآن حکیم کے دوسرے پارے کے حوالے سے گفتگو کریں گے ہمیشہ کی طرح آئیے سے پہلے تعرف آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلی بات اس حوالے سے ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر دو کا مطالعہ یہ آج ہمارے پیشے نظر رہے گا اور اس پارے کے حوالے سے کچھ اور وضاحت صورت البقرہ رکو نمبر سترہ تا تینتیس یعنی آیات ایک سو بیالیس تا دو سو باون کا مطالعہ ہمارے سامنے آئے گا یہ رکو ہیں البقرہ کے سترہ تا تینتیس جو دوسرے پارے میں شامل ہیں اور آیات ایک سو بیالیس تا دو سو باون سورت البقرہ کی یہ آیات دوسرے پارے میں شامل ہیں تعرف کے بعد چلتے ہیں مقاصد مطالعہ یعنی ہمارے پیشے نظر کیا ہے کیا باتیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں ہر نشست میں بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی لرننگ اوبجیکٹیوز جسے عام طور پر کہا جاتا ہے سب سے پہلی بات پارہ نمبر دو کی آیات کے مضامین کا جائزہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے آیات کے گروپس بنا کر اہم مضامین کا جائزہ آپ کے خدمت پیش کیا تھا پہلے پارے کے حوالے سے آج دوسرے پارے کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے پھر منتخب آیات کا مطالعہ کچھ وہ آیات جس میں بڑی قیمت ہدایات عطا کی گئیں انفرادی زندگی کے لیے اجتماعی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کچھ منتخب آیات کے روشنے میں وہ ہمارے سامنے آئیں گی انشاءاللہ اور پھر زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ یعنی دوس اینڈ ڈونٹس اہم ہدایات جو قرآن حکیم میں عطا کی گئیں آیات کے حوالوں کے ساتھ اس کو ہم آپ کے سامنے مختصرا پیش کریں گے ناظر اکرام اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور تعلیمات قرآن سیریز کے حوالے سے پارہ نمبر دو کا مطالعہ شروع کرتے ہیں اور اولاً آپ کے سامنے آیات کا تذکرہ پیش کیا جائے گا بہت ساری آیات ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کا جو اہم موضوع ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے آئیے سب سے پہلے آیات کا تذکرہ کرتے ہیں اور پارہ نمبر دو کی آیات یہ شروع ہوتی ہیں البقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیالیس سے ناظر اکرام سب سے پہلے تذکرہ پیش خدمت ہے سورہ البقرہ کی آیات ایک سو بیالیس تھا ایک سو پیالیس کا اس مقام پر ذکر آ رہا ہے تحویر قبلہ کا حکم اور تحویر امت کی علامت شفتنگ و قبلہ کا حکم بیت المقدس کی وجہ بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا گیا اور یہی علامت تھی امت کی تبدیلی کی کہ بنی اسرائیل کو منصب امامت سے معذول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو منصب امامت پر فائز کیا جا رہا ہے اس کے بعد اگلی آیات ہیں آیات ایک سو چھالیس تھا ایک سو سیتالیس بنی اسرائیل کا حق کو چھپانے کا جرم یہود کے علماء نے جانتے بوچھتے نبی اکرم علیہ السلام کے متعلق بشارتوں کو چھپایا اس تعلق سے گفتنگو آئی ہے پھر آیت نمبر ایک سو اٹالیس بڑا قیمتی مقام مقابلے کا اصل میدان نیکیوں میں سبقت ہر ایک کا مقصد زندگی کچھ ہوا کرتا ہے جس کے لئے وہ محنت کرتا ہے قرآن کہہ رہا ہے فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تم خیرات یعنی نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرو اس کے بعد آیات ایک سو انانچاس سا ایک سو پچاس تحویلِ قبلہ کے حکم کی تقرار یہ موضوع دو رکو میں بار بار آیا ہے البقرہ کا رکو نمبر سترہ اور اٹھارہ اس مضمون کی تقرار ان آیات میں آئی ہے پھر آیات ایک سو اکاون تا ایک سو باون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار یہ بات البقرہ آیت ایک سو انتیس میں بھی آئی ہے پہلے پارے میں یہاں بھی دوہرائی گئی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آیاتِ قرآنی کی تلاوت فرماتے ہیں لوگوں کا تسکیہ فرماتے ہیں اللہ کے احکام اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو اور حکمت کی باتیں بیان فرماتے ہیں یہ چار باتیں ہیں جو آپ کے بنیادی طریقہ کار میں شامل ہیں اور یہ تمام ذمہ داریاں آپ نے قرآن کے تعلق سے قرآن کے ذریعے انجام دیں اس کے بعد اگلی آیات البقرہ آیات ایک سو ترے پنتا ایک سو ستاون اللہ کی راہ میں آزمائشیں آکر رہیں گی بڑا اہم مقام استعین بسبری والسلا صبر و نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو اللہ فرماتے ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے امت کو منصر میں امامت پر فائز کیا گیا اس ذمہ داری کو انجام دینے میں بڑی مشقتیں ہیں اس کے تعلق سے اس مقام پر متنبع کیا گیا کہ آزمائشیں آکر رہیں گی پھر آیت نمبر ایک سو اٹھاون صفہ و مروہ کے درمیان سعی حضرت حاجرہ کی بے قراری کی یاد اللہ اکبر بہت مشہور واقعہ اور دودھ پیتے اسماعیل کو چھوڑ گئے ابراہیم علیہ السلام امہ حاجرہ کو بھی چھوڑ گئے اور پھر ان کا بے قرار ہونا صفہ و مروہ کی سعی کرنا اس کو حج عمرے میں اللہ نے جاری فرما دیا اور پھر زمزم کا جاری ہو جانا مشہور بات ہے اس کے بعد صورت البقرہ آیات 169 تا 163 اللہ کی لانت ہے حق کو چھپانے والوں پر خصوصاً اہل کتاب میں سے یہود کا ذکر جنہوں نے جانتے بوشتے اللہ کی کتاب میں سے حق کو چھپایا تو اللہ کی بھی لانت اور فرشتوں کی بھی لانت اور سارے انسانوں کی بھی لانت کا ذکر آیا اس کے بعد آیت 164 بہت طویل آیت ہے ایک آیت میں کئی آیات یعنی نشانیوں کا بیان آیت کے معنی نشانی جس کو دیکھ کر کچھ یاد آئے اس کائنات میں اور ہمارے وجود میں اللہ کی نشانیاں بے شمار ہیں ان پر غور و فکر کے قرآن بار بار دعوت دیتا ہے اور اس ایک آیت البقرہ 164 میں کم از کم دس نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے پھر آیات 165 تا 166 دنیا دار قائدین کی پیروی کا حسرتناک انجام کل یہ معاملہ ہوگا کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر کے دنیا پرست قائدین کی پیروی کی ہوگی وہ بچارے حسرت کر رہے ہوں گے مگر کل کی حسرت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا یہ مضمون کم از کم چھ مرتبہ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے پھر آیات 168 تا 173 رزق حلال کھانے کی تلقین حلال بھی کھایا جائے اور طیب بھی کھایا جائے اس کی بھی تشریح انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے بیان کی جائے گی پھر آیات 174 تا 176 علماء سو پر اللہ کا غضب وہ علماء خصوصاً بنی اسرائیل کے علماء سو برے علماء جنہوں نے اللہ کی کتاب کے آیات کو دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر فروغ کر ڈالا ایسو پر اللہ کی لانت اور اللہ کے غضب کا ذکر اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا یہ تفسیر بیان کی گئے پھر آیت نمبر 177 جہاں نیکی کا صحیح تصور بیان ہوا اور نیکی کا جامع تصور اللہ کی طرح سے عطا کیا گیا اس آیت پر آگے چل کر ہم منتخب آیات کے بیان کے زیل میں بات کریں گے انشاءاللہ ناظر اکرام اس کے بعد اگلی آیت سروط البقرہ کی آیات 178 تا 182 قصاص اور وسیعت کا حکم قصاص انہی جان کے مطلے جان لی جائے گی اور اسی سے جانوں کی حفاظت ہو سکتی ہے اس کی تفسیر عطا کی گئی اور وسیعت کے بارے میں بھی ایک ابتدائی حکم عطا کیا گیا پھر آیات 183 تا 184 روزے کا ابتدائی حکم اولین دور میں ایک سہولت دی گئی تھی اس کا تفصیرا ذکر کیا گیا اور روزے کا مقصد بھی بیان کیا گیا لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو پھر آیت عمر 185 رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اور آگے چل کے فرمایا تم میں سے جو کوئی اس ماہ مبارک کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے پھر آیت عمر 186 اللہ تعالی ہر دعا کا جواب دیتا ہے اللہ قریب ہے جب پکار وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے بتایا گیا ہے پھر آیت عمر 187 مسلمانوں اور یہودیوں کے روزے کا فرق وہ بھی بیان ہوا کہ وہ رات کو سوتے اور ان کا روزہ شروع ہو جاتا مسلمانوں کے لیے سہری کی بھی تلقین کی گئی ہے اور اسی آیت عمر 187 میں لفظ لباس اللہ نے استعمال فرمایا زوجین کے قرب اور تعلق کو بیان فرمانے کے لیے پھر البقرہ کی آیت عمر 188 زندگی بھر کے روزے کا حکم اور وہ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچانا جیسے روزے کے حالت میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پوری زندگی کا روزہ کیا ہے حرام سے اپنے آپ کو بچانا اللہ کی منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا پھر آیت نمبر 189 نیکی کا خود ساختہ رسومہ سے تعلق نہیں عربوں میں کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا دقریش میں کچھ بدعات آ گئی تھی ہچ کے حوالے سے اور من چاہی باتوں کو وہ عبادت کے طور پر اختیار کرتے ایسی ایک ان کی بری رسم کی نفی کی گئی ہے اس مقام پر پھر آیت 190 تا 195 اللہ کی رحمے لڑنے کا حکم مدنی دور سلوط البقرہ وہاں نازل ہو رہی ہے قتال کا حکم بھی آ گیا اور بتایا گیا کہ اہم مقصد کیا ہے تاکہ فتنہ ختم ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے اس تعلق سے قتال کے زمین میں ہدایات عطا کی گئی پھر آیات 196 تا 203 حج اور عمرے کے لیے احکامات یہ بھی بتایا گیا کہ حج اور عمرہ ادا کرو تو اللہ کی رضا کے لیے پھر حج سے مطالق کچھ احکامات کا ذکر آیا کہیں تم پھس جاؤ کہیں گھیر لیے جاؤ تو اس میں کیا کیا جائے گا احرام کھول دیا جائے گا اس کی تفصیلات بیان کی گئیں پھر حج تمتوں کی حوالے سے بھی ذکر کیا گیا کہ عمرے اور حج کو تم ملا لیتے ہو تو قربانی اللہ کی رحمتوں میں پیش کرنا ہوگی اور بھی مسائل یہاں پر بیان کیے گئے اس کے بعد آیات 204 تا 207 پسندیدہ اور نا پسندیدہ کردار اس کا بیان آیا ایک منافقت والا کردار ہے کہ ذرا مال ہاتھ میں آیا تو اختیار کا غلط استعمال کر دیا ذرا کئی اختیار ملا تو لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے اور ایک پسندیدہ کردار ہے کہ اللہ کے خاطر اپنی جان کو بھی لگا دینا کھپا دینا ہر مشقت کو برداشت کرنا یہ دو کردار ان کا کانٹراسٹ اس مقام پر بیان ہوا پھر البقرہ کی آیت نمبر 208 تا 210 پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو تو اس کا تقاضہ آیا اس آیت پر بعد میں بھی ہم بات کریں گے اور بتایا گیا کہ اللہ کا وعدہ تقاضہ تو آ گیا پورے اسلام پر عمل کرو پھر بھی تم نہیں مانتے تو پھر اللہ کا عذاب اس سے ڈر آیا گیا ہے پھر آیات 211 تا 212 ناشکری سے نعمت چھن جاتی ہے بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ناشکری کی اللہ نے نعمت واپس لے لی ہم مسلمانوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے قرآن کی ایمان کی دولت ملی ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا اس کے بعد البقرہ کی آیت نمبر 213 ہے تفرقے کا سبب بڑا بننے کی خواہش ارج to dominate یہ یہود کا معاملہ کیا ہوا حسد میں آگئے ہم سے دے کر بنی اسماعیل میں کیوں نبوت دے دی گئی ہم تو نہیں مانتے یہ بڑا بننے کا شوق انسان کو جانتے بوچتے حق سے دور کر دیتا ہے اس کے بعد آیت نمبر 214 جنت مشکلات سے گھیر دی گئی ہے بہت ہی ہلا دینے والا مقام قرآن حکیم کا جنت چاہتے ہو تو جان تک کا نظر آنا پیش کرنا پڑے گا بڑے مسائب تم پر آئیں گے اس آیت پر بعد میں منشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے پھر آیت نمبر 215 انفاق کن کے لیے کن کن لوگوں پر مال خرچ کیا جائے گا والدین بھی ہیں رشدار بھی ہیں تفصیل بتائی گئی اس کے بعد اگلی آیت ہے سروط البقرہ آیت نمبر 216 جنگ کی فرضیت کا حکم قرآن نے حکم دیا ہے کتیبہ علیکم القتال تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے البتہ اس کی اپنی شرائط اپنے مقام پر بیان کی جاتی ہیں اس کے بعد اگلی آیت ہے سروط البقرہ آیت نمبر 217 حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم حرمت والے چار مہینے معروف ہیں اس میں ویسے تو جنگ کرنا منع ہے لیکن بتایا گیا کہ اگر مشکین کریں تو تم بھی ان کا جواب دے کر جنگ کر سکتے ہو اس کا مستحق بننا ہوگا اللہ کی رام حجرت بھی اللہ کی رام جہاد بھی یہ کر کے تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہو بتایا گیا اس کے بعد آیات 219 اور 220 شراب جوے اور یتیموں کے بارے میں سوالات کے جوابات شراب اور جوے کے بارے میں یہ اولین آیات ہیں جو عطا ہوئیں جہاں بتایا گیا کہ ان میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے نفع کا پہلو کم ہے باز آجاؤ حتمی احکامات بعد میں عطا ہوئے سورہ نساء میں اور پھر سورت المائدہ میں یتیموں کے بارے میں سوال آیا تو بتایا گیا وہ تمہارے بھائی ہیں اپنے ساتھ ان کے مالوں کو ملا بھی لو تو کوئی حرج کی بات نہیں لیکن اصلاح کا معاملہ کرنا فساد نہ کرنا اس کے بعد ایک تویز حصلہ کلام ہے سورت البقرہ آیات 221 تا 242 یہ چار رکو ہیں رکو نمبر 28 29 30 31 جہاں اللہ سبحانو تعالی نے خاندانی زندگی کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی اس کے زیل میں نکاح کے تعلق سے کچھ ہدایات مشیقین سے نکاح کے ممانعات کا بیان ہے حیز کے حوالے سے حکم عطا کیا گیا طلاق کی کچھ تفصیلات عطا کی گئیں دو کی حد تک تین کا معاملہ تفصیل بتائی گئی ہے خلا کا ذکر ہوا مہر کی ادائیگی پر زور دیا گیا رضاعت کے مسائل کا ذکر ہوا بچے کو دودھ پلائے جانے پر زور دیا گیا یہ خاندانی زندگی سے متعلق ہدایات اس مقام پر عطا ہوئیں پروگرام کے آخر میں جب عوامر و نواہی پر بات کریں گے تو ان آیات میں سے کچھ کا لسٹنگ کے تحت آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا کہ کیا کرنے کے کام عطا کیے گا اور کن کاموں سے روکا گیا اور اس دوسرے پارے کے آخر میں بلکل آخر میں آیات دو سو تیہ تالیس تا دو سو باون اللہ کی مدد کا ایمان افروز واقعہ تعلوت کی فتح کا بیان بنی اسرائیل کی تاریخ کا واقعہ اور جناب تعلوت اللہ والے تھے ان کو باشاعت بھی عطا ہوئی اور جالوت کے لشکر پر اللہ نے ان کے لشکر کو فتح عطا فرمائی اس واقعے کو تفسیز سے بیان کیا گیا اور وہاں ایک اہم ہدایت آئی کہ بارہا ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آگئی اس آیت پر آگے چل کر ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ و تعالی ناظرین کرام یہ تو صورت البقرہ کی وہ آیات کے جو دوسرے پارے میں واقع ہوئی ہیں ان کو آیات کے اعتبار سے اور موضوعات کے اعتبار سے ہم نے سمجھا ہے یقیناً تفصیل نہیں بیان کی جاری مقصود یہ کہ ایک اوورویو پورے پارے کے مضامین کا ہمارے سامنے آ جائے وہ آپ کے سامنے رکھا گیا اب اگلا حصہ گفضگو کا وہ ہے منتخب آیات کا متعلق ہر نشست میں ہر پارے میں سے ہمچن آیات کا انتخاب کریں گے جن میں عملی ہدایات اور رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہیں اور ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی وضعات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تو چلتے ہیں دوسرے پارے کی منتخب آیات کے متعلق کی طرف سب سے پہلے دیس آیت کے انتخاب کیا گیا وہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے امت کی ذمہ داری کا بیان اس مقام پر آیا ارشاد ہوا اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے یہ ہے اس امت مسلمہ کی ذمہ داری کا بیان چنانچہ اس کی تشریم پہلا نکتہ پیش خدمت ہے شہادت کی ذمہ داری امت کے کاندوں پر پہلے اللہ نے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیجا آخر رسول نبی اکرم علیہ السلام تشریف لے آئے آپ ذمہ داری ادا کر گئے اب انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا یہ شہادت کی ذمہ داری امت کے کاندوں پر ہے ایک اور اہم نکتہ وہ ہے قول عمل اور اجتماعی جد و جہد کے ذریع شہادت اللہ کے نبی علیہ السلام نے قول سے بھی پیغام پیش کیا عمل کر کے بھی دکھایا اور ایک اجتماعی جد و جہد برپا فرما کر دین کو قائم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا آج ہم کہتے ہو دیتے ہیں اسلام بہترین دین ہے اور یقیناً ہے مگر دنیا کہتی ہے کدھر ہے کہیں قائم کیا تو تقاضہ ہے کہ قول سے بھی پیش کریں عمل سے کردار سے بھی دین کو پیش کریں اور ایک اجتماعی نظام قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں کہ یہ اللہ کا دین ہے آؤ اس امان اور اس کے تقاضوں پر عمل کرو یہ اس کی برکات ہیں یہ ہے امت مسلمہ کی ذمہ داری شہادت علمناس لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا ناظر اکرام اس کے بعد جس اگلی آیت کے انتخاب کیا گیا وہ البقرہ کی آیت نمبر 148 ہے نیکیوں میں سبقت کرو اس کا حکم ارشاد ہوا وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ ترجمہ اور ہر ایک کے لئے ایک سمت مقرر ہے جس طرف وہ رخ کرتا ہے تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو یہ آیت نمبر 148 کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا اس حوالے سے تشریح کا پہلا نکتہ مقابلے کا اصل میدان نیکیوں میں سبقت مال بھی لوگ جمع کر رہے ہیں جائدادیں بھی بنا رہے ہیں مگر سب کو پتا ہے سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جارا دو فٹ نیچے جاؤ گے جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا دو گس کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا تو جب دو فٹ نیچے چلے گئے تو جانے والی شہ ایمان اور عامال کی پونجی ہے اس میں سبقت کرنے کمپیٹ کرنے کا آگے بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے مزید آگے لکھا ہے اصل جیت یا ہار آخرت میں ہے سکندر گیا تھا دنیا سے تو کہہ گیا تھا کہ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے تو اصل تو وہاں کی جیت اور وہاں کی ہار ہے جس کی فکر کرنے کی قرآن ہمیں ترغیب دلا رہا ہے اگلی آیت ہے البقرہ آیت 153 مشہور آیت مشکلات میں کرنے کا کام اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے شہادت کے فریضے کے لیے اس امت کو چل لیا گیا اس کام میں مشقتے تو ہیں اس کے تعلق سے ہدایت دی جا رہی ہے ارشاد ہوا ترجمہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں مشہور آیت ہے آئیت کی تشریح کے دو نکتے سمجھتے ہیں پہلی بات اللہ کی مدد کے حصول کے ذرائع اللہ کی توفیق کے بغیر تم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے یہی صورت الفاتحہ میں ہم نے پڑھا ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے یہ آیت نمبر 153 ہے 143 میں ہم نے کیا پڑھا شہادت کی ذمہ داری فریض شہادت وہ ہمارے کاندوں پر ذمہ داری ہے اب اس کو ادا کرنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور اس کے دو ذرائع کا ذکر آیا صبر اور نماز صبر ہے ڈٹے رہنا اور سارے مشکل حالات کو برداشت کرنا اس پر بھی اللہ کی مدد آتی ہے ان اللہم عصابرین اور نماز اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ اور ہمارے عقائد اور ایمانیات کی یاد دہانی کا ذریعہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ جب یہ دونوں سہارے ہمارے پاس ہوں گے تو اللہ کے دین کی ذمہ داری ادا کرنا وہ ہمارے لئے انشاءاللہ آسان ہوگا اگلی آیت جس کے انتخاب کیا گیا یہ بھی مشہور آیت قرآن کی صورت البقر آیت نمبر 155 ارشاد ہوا اس مقام پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَارَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ترجمہ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو سبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجئے بہت ہی انقلابی آیت ہے اللہ کی راہ میں مشقتیں تو آئیں گی فقط پیر میں کانٹا چھپ جانے والی نہیں فقط بخار آ جانے والی نہیں فقط کاروبار کے نقصان والی نہیں اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے جب کھڑے ہوگے تو یہ سارے نقصانات کے لیے تمہیں تیار رہنا ہوگا تشریح میں لکھا ہے دین پر عمل اور جد و جہد میں مشکلات لازم ہیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی سامنے رکھ لیجئے اللہ کے راستے میں اللہ کے پیغمبر کو کتنا ستایا گیا تو اب امتی بھی کھڑا ہوگا تو امتی کو ذہنن ان مشقتوں اور مشکلات اور آزمائشوں کے لیے تیار رہنا چاہیے آگے لکھا ہے کہ مال و جان تک کی قربانیوں کا مطالبہ ہے جان میں بھی نقصان ہو سکتا ہے مال بھی نقصان ہو سکتا ہے اس سب کچھ کے لیے تیار رہنا چاہیے البتہ یہ سب کچھ لگا کر کھپا کر بھی بات کیا ہوگی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا اگلی آیت جس کا اندخاب کیا گیا وہ البقرہ کی آیت نمبر 168 ہے رزق حلال کھانے کی تلقین ارشاد ہوا اس مقام پر یا ایہا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان ترجمہ لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو اللہ کی طرح سے رزق حلال اور طیب کھانے کا تقاضہ آ رہا ہے تشریف کے واضح سے پہلی بعد حلال اور طیب کھانے کا حکم جو جانور مثال کے طور پر جس کا گوشت کھا رہے ہیں جس کو زبا کیا جا رہا ہے وہ جانور تو حلال ہو وہ طیب بھی ہونا چاہیے اس سے کیا مراد ہے آگے لکھا ہے ذریعہ آمدنی بھی حلال ہو کھا تو رہے ہیں بکرے کا گوش بکرے کا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن کس پیسے سے حاصل کیا گیا تو وہ آمدنی بھی حلال ہونی چاہیے مزید آگے لکھا ہے شرکیہ روش سے پاک ہو جانور بھی ذبا کیا جائے تو اللہ کا نام لے کر اور جانور ذبا کیا جائے تو اللہ کی تقرب اور اللہ کی خوشنودی کے لیے تو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ ہے البقرہ آیت نمبر 177 نیکی کا صحیح تصور بہت جامع آیت قرآن حکیم کی ارشاد ہوا یہ پہلا حصہ اس آیت کا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کے طرف مو کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشدداروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں اور گردنوں کے چھوڑانے میں خرچ کریں تفصیل طلب آیت ہے لیکن مختصرا چند باتیں پہلی بات نیکی کا جامع تصور جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو یہود نے اعتراض کیا بھئی تو قبلہ ان کا ٹھیک نہیں ہے ذرا ظاہر میں معاملہ ادھر ادھر ہو جائے تو بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے حالانکہ تبدیلی کا حکم تو اللہ نے دیا تھا بتایا جارہا ہے ظاہر کے چند معاملات تک نیکی محدود نہیں اس کا ایک جامع تصور ہے اس میں اگلی بات اللہ کی رضا آخرت کی فلا رسول اللہ علیہ السلام کا طریقہ یہ ایمانیات کا بیان ہے جو نیکی کرو اللہ کی رضا کے لئے عجر فقط آخرت میں مطلوب وہ طریقہ اللہ کے رسول سے لیا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عمل لیکن نہیں بلکہ وہ عمل جو سنت کے مطابق ہوگا اللہ کی رضا کے لئے ہوگا اور جس میں پیش ردر آخرت کا عجر ہو وہی اللہ کی نیکی قرار پائے گا ایمانیات کے بعد مال خرچ کرنے کا ذکر آیا چنانچہ ہم نے لکھا ہے انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنا ایمان کے بعد ایک مطلوب ترین شہ نیکی کے بیان میں کیا ہے مال کا خرچ کرنا اور انسانی ہمدردی کے لئے لوگوں کی بھلائی کے لئے لوگوں کے فائدے کے لئے مال کا خرچ کرنا آیت کا اگلہ حصہ وَعَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَ الزَّكَاءِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِمِ ذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرْوَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ترجمہ اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور جب احد کر لیں تو اس کو پورا کریں اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس آیت کے اس حصے میں چند باتیں اور آئیں پہلا نکتہ نماز اور زکاة کا احتمام عبادات کا بھی احتمام کریں گے نیک لوگ صرف سوشل ویل فیر نہیں اللہ کے ساتھ بھی معاملے کو ٹھیک رکھیں گے نماز ایمان کو تازہ کرے گی ایمان نیکی کی طرف لائے گا زکاة یا دیہانی سالانہ مال خرش کرنے کی وہ انسانی ہمدردی کیلئے مال خرش کرنے کا ذکر بھی آئے تھا وہ جذبہ زکاة کی ادائیگی سے تازہ رہے گا پھر ایفہ احد معاملات انسانی وعدے سے جڑے ہوتے ہیں اور نیک آدمی وہ ہے اللہ کے نگاہوں میں جو وعدے کو پورا کرنے والا ہو ہم کہتے ہیں وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے اور اللہ کہتے ہیں نیک وہ ہے جو وعدے کو پورا کرنے والا ہو اور آخر میں آیا سبر اور حق و باطل کے معارکے میں استقامت سبر مشکلات میں بھی لیکن جنگ کے موقع پر بھی کیوں اللہ کے نیک بندے کی جنگ اللہ کے کلمے کے سر بلندی کے لئے ہوگی یہ ہے تصور کہ یہ سچے ہیں جو یہ کام کرنے والے ہوں اور یہی متقی ہیں ناظر کرام ایک وقفہ لینا چاہیں گے اور آپ سے بلاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد اور مزید منتخب آیات کا مطالعہ اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر کرام پرگرام میں آپ کو خشامدیت کہتے ہیں تعلیمات قرآن سیریز میں آج ہم قرآن حکیم کے دوسرے پارے کے حوالے سے مطالعہ کر رہے ہیں اور وقفے سے پہلے منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اگلی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگلی آیت جس کے انتخاب کیا گیا ہے سورة البقرہ آیت نمبر 189 قصاص کا حکم ارشاد ہوا اور اے اہل اقل حکم قصاص میں تمہاری زندگی ہے کہ تم قتل و خوریزی سے بچو یہ ہے ترجمہ البقرہ آیت 179 کا ایک ہی نکتہ تشریف میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں حکم قصاص پر عمل انسانی جان کی حفاظت کا زامن ہے قرآن کا مزاج یہ ہے کہ ان سزاؤں کا نفاس علل اعلان ہو تاکہ لوگ دس مرتبہ سوچیں اس طرح کا جرم اس کا اٹھکاب کرنے کے بارے میں اور جب چند لوگوں کو سزا دی جائے گی قاتل کو سزا قصاص میں دی جائے گی اور علل اعلان دی جائے گی تو کروڑوں کو عبرت حاصل ہوگی اور کروڑوں کی جانیں محفوظ رہیں گی یہ قصاص کا حکم قرآن نے عطا کیا اور فرماع اقل مندو اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے اگلی آیت ہے البقرہ آیت 186 اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے ارشاد ہوا اور اے پیغمبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو فرما دیجئے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں تو ان کو چاہیے کہ میرے حکم کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پاسکیں اللہ کی پکار لگ رہی ہے پکارو تو میں تمہارے پکار سنوں گا تشریح کا پیدا نکتہ اللہ بندے کے قریب اور دعا قبول کرنے والا ہے بہت قریب ہے سور قاف میں آتا ہے نَحْنُ أَقْوْ رَبُ إِلَيْي مِنْ حَبْلِ الْوَلِيدِ اللہ نے فرمایا کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اگلا نکتہ قبولیت دعا کے لئے احکاماتِ الٰہی کی پیروی ضروری ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنے تو اللہ کہتے ہیں میری بات تو مانو مجھ پر ایمان تو رکھو تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا تم میرے احکامات پر عمل کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جواب مل گیا کیوں دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی اللہ کی نافرمانیاں رکاوٹ بن جاتی ہیں اگلی آیت البقرہ آیت نمبر 193 اللہ کی راہ میں لڑنے کا حکم اشاد ہوا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ترجمہ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور دین یعنی نظام اللہ ہی کے لیے ہو جائے یہ قتال کا حکم اور اس کے مقصد کا تعین خود اللہ تعالی نے فرما دیا پہلا نکتہ مقصد قتال وہ کیا ہے فتنے کا خاتمہ فتنہ ایسے حالات کو بھی کہتے ہیں جب اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو اس کے خاتمے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑے شرائط ہیں اس کے اپنے مقام پر تو جنگ بھی کی جائے گی اور اہم مقصد کیا ہے اللہ کے دین کا غلبہ زمین اللہ کی ہے مالک اللہ ہے حاکم بھی اللہ ہے اس کے حکم کا نفاظ ہونا چاہیے اس مقصد کے لیے اگر اہل ایمان کو کبھی جنگ بھی کرنا پڑے تو ہمارا دین ہمارا رب اس کا حکم دیتا ہے اگلی آیت البقرہ آیت امہ دو سو آٹھ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو ارشاد ہوا مؤمنوں اسلام میں پورے پورے داقل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے بہت اہم مقام پورے اسلام پر عمل کا تقاضہ ہے چنانچہ اگلی نکتہ لکھا گیا ہے انفرادی اور اجتماعی دونوں گوشوں میں دین پر مکمل عمل کا مطالبہ اللہ نے دین مکمل فرما کر دیا انفرادی زندگی کے لیے بھی اجتماعی معاملات کے لیے بھی عبادات میں معاملات میں اخلاقیات میں رسومات میں اللہ ہی کی ماننی ہے تو گھر میں بھی معاشرت میں بھی معیشت میں بھی سیاست میں بھی عدالت میں بھی ریاست میں بھی اللہ ہی کی ماننی ہے پورے اسلام پر عمل کا تقاضہ ہے ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ دین پر جزوی عمل شیطان کی پیروی ہے پورے دین پر عمل نہ ہی نہیں کیا جا رہا یا کوشش نہیں کی جاری تو پھر شیطان کی پیروی ہو رہی پھر رحمان کی بات نہیں مانی جاری اللہ اکبر ناظر کرام اگلی آیت سورة البقرہ آیت امبت دو سو چودہ جنت مشکلات سے گھیڑ دی گئی ہے بڑا ہی انقلابی مقام قرآن حکیم کا ارشاد ہو رہا ہے ام حسبتم ان تدخل الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البعساء والذراء والذلزل حتی يقول الرسول والذین آمنوا معاہو متان صلی اللہ ترجمہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کیسی مشکل تو پیش آئی ہی نہیں ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ مشکلات میں ہلا دیے گئے یہاں تک کہ پیغمبر اور مؤمن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی دیکھو اللہ کی مدد ان قریب آیا چاہتی ہے یہ ہے البقر آیت میں دوستو چودہ کا ترجمہ اللہ اکبر ہل جاتا ہے انسان پہلا نکتہ جنت محض زبانی دعووں سے نہیں ملے گی محض دعووں سے جنت نہیں ملے گی دعووں کا ثبوت پیش کرنا ہوگا اور دعووں کے ثبوت کے پیش کرنے میں مشقتوں سے گزرنا ہوگا اور اتنا ہلا دیا جائے گا کہ وقت کے رسول پکار رہے گا رسول کے ایمان کا عالم کیا ہوگا اللہ تیری مدد کا بائیگی تب کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے چنانچہ آگے لکھا ہے سخت آزمائش اور سختیوں سے گزر کر جنت کا وعدہ ہے بخاری کے حدیث بھی ہے جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں البقرہ آیت نمت دو سو اکتس نکاح اور طلاق کے مسائل چار رکوں میں تفصیلات آئی ہیں ایک آیت کے زیل میں ایک نکتہ بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے البقرہ آیت نمت دو سو اکتس میں اشاد ہوا وَإِذَا طَلَّقْتُمُمْ نِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُهُنَّ بِمَعْعَرُوفٍ اَوْسَرِّحُهُنَّ بِمَعْعَرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ذِرَارً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَسَّ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ نکاح میں رکھو یا عمدہ طریقے سے رخصت کر دو اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور اللہ کے احکام کو ہسی اور کھیل نہ بناو یہ البقرہ آیت نمت دو سو اکتس کا ترجمہ ہے طلاق جیسے حساس موضوع پر تفصیلی رہنمائی اللہ نے عطا فرمائی ہے پہلا نقطہ پیش کرنا چاہوں گا تشریح کا طلاق جیسے ناخشغوار معاملے میں بھی خوبصورت ہدایات اللہ اکبر دو طلاق کی حد تک تو رجوع کا امکان ہوتا ہے اور اگر تینوں طلاق ہی کسی نے دے دی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے امدگی کے ساتھ فارغ کرو ناگوار معاملہ ہے کوئی پسندیدہ بات تو نہیں لیکن اتنے ناگوار معاملے کے حوالے سے اتنے حساس معاملے میں جہاں جھگڑے تک ہو گئے ہیں قرآن کہتا ہے امدگی سے معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچاؤ یہ ہمارا دین اتنا پیارا کہ ایسے ناخشغوار معاملات میں بھی خوبصورت تعلیمات عطا فرماتا ہے تو نوٹ فرمائیے گا دین کی عمومی ہدایات کتنی عمدہ ہوں گی نکاح کے بعد کے معاملات گھر کی زندگی کے معاملات زوجین کا باہمی تعلق اولاد کے ساتھ معاملہ خاندانی تعلقات رشداروں کے ساتھ معاملات سسرالی رشداروں کے ساتھ معاملات کتنی پیاری تعلیمات ہمارے دین کی ہوں گی اندازہ کیا جا سکتا ہے مزید فرمایا یہ اللہ کی آیات ان کے ساتھ کھیل تماشا نہ کرو اللہ نے احکامات دیئے ان کی پاسداری اگر لوگ نہیں کر رہے تو گویا وہ اللہ کے غزب کو دعوت دے رہے ہیں اگلی اور آخری آیت جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے البقرہ آیت نمبر 249 اللہ کی مدد کا ایمان افروس واقعہ ارشاد ہوا قَالَ الَّذِنِ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ لَاقُ اللَّهِ كَمِّنْ فِيَتٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَتًا كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُمَعَ السَّابِرِينَ ترجمہ جو لوگ یقین لگتے تھے کہ ان کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ جنابِ تعلوت کے لشکر کا واقعہ کم تعداد والوں کو اللہ نے جالوت کے بہت بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی اور یہ واقعہ سنا کر مسلمانوں کو بدر کے لئے تیار کر آیا جا رہا ہے کہ البقرہ بدر سے قبل اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے پہلا نکتہ تشریقہ اہلِ ایمان کا بھروسہ مقدار سامان اسباب پر نہیں ہوتا بلکہ مسبب الاسباب پر ہوتا ہے چنانچہ آگے لکھا ہے فیصلہ کن شے مسبب الاسباب پر توقل ہے اللہ پر توقل تو اللہ کے حکم اور اذن سے ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر بارہا غالب آگئی اور بدر میں بھی ایسا ہوا کہ تین سو تیرہ جو اللہ والے تھے دیسائنگ فیکٹر کیا ہے اللہ ان کے ساتھ ہے تو ان تین سو تیرہ کو اللہ نے ایک ہزار کے تیاری کے ساتھ آنے والے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی ہماری نے فوٹ فر تھوٹ یہ ہے اللہ پر اعتبار ہے یا مخلوق پر ہی ہم تقیہ کیے بیٹھے رہتے ہیں ناظر کرام الحمدللہ چند منتخب آیات کا ترجمہ اور ان کا بیان آپ کے سامنے رکھا گیا اب جو اگلا حصہ گفتگو کا ہے وہ ہے تو تھوڑا تفصیل طلب لیکن ہم اس کو مختصر ان آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ ہے اوامر و نواہی کا بیان امر کی جمع اوامر دوس یعنی احکامات اور نہی کی جمع نواہی یعنی دونس یعنی جن بات اسے روکا گیا ہم کوئی فقہی انداز میں احکامات کے بیان کا آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کر رہے بلکہ جو کرنے والے کاموں کا ذکر منتخب آیات میں اور پورے پارے کی آیات میں آیا ان میں سے اہم کرنے والے کاموں کا ذکر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور وہ باتیں جن سے روکا گیا نواہی دونس ان کی ملسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے ان نکات کی تفصیل نہیں بیان کر رہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں کہ اس پارے میں کیا کرنے والے کاموں کا ذکر آیا اور کن کاموں سے ہمیں روکا گیا تو پہلے اوامر یعنی دوس کا ذکر کرتے ہیں دوسرے پارے کی آیات کی روشنی میں فریضہ شہادت آیت 143 حق کی گواہی دینا بات ہوئی تھی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 143 میں اس کا ذکر آیا نماز میں قبلہ رخ ہونا آیت نمبر 144 اور ٹیکنیکلی مسجد حرام کی طرف ہمارا رخ ہونا اور وہی بات قبلہ رخ ہونا کی کوشش کرو اس کے بعد اللہ کا خوف اختیار کرنے کا حکم آیت نمبر 150 اللہ کا ذکر اور شکر کرنے کا حکم آیت نمبر 152 یہ آیت جمعے کے خدبات میں بھی تلاوت کی جاتی ہے صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی ترغیب آیت نمبر 153 اس کا ہم نے مطالعہ کیا مسائب پر صبر کرنا آیت نمبر 155 اس پر بھی ہم نے بات کی تھی صفہ اور مروہ کی سعی اس کا ذکر آیا تھا آیت نمبر 158 یہ کرنے کے کاموں کا ذکر ہو رہا ہے حج اور عمرہ اس کے تعلق سے آیت نمبر 158 میں بھی بات آئی پھر توبہ کرو اللہ کے حضور آیت نمبر 160 میں ذکر آیا اللہ کی نشانیوں پر غور کرنا آیت نمبر 164 دس نشانیوں کا ذکر ہے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونی چاہیے ایمان والوں کی آیت نمبر 165 میں اس کا تقاضی ہے حلال اور پاکیزہ کھایا جائے اس کا ذکر آیت نمبر 168 میں تھا انفاق مال اللہ کی راہ میں مال خرش کرنا وہ نیکی کے جامع تصور والی آیت جس کا عنوان ہے آیت البر نیکی کی حقیقت کے بیان پر مشتمل انفاق کا بیان بھی تھا اس آیت میں پھر اسی آیت آیت نمبر 177 میں ایفائی اہد وعدے کو پورا کرنے کی تلقیم پھر نماز اور زکاة کا ذکر تھا آیت نمبر 177 ہی میں راہی حق میں استقامت جنگ کے موقع پر بھی سبر آیت نمبر 177 میں ذکر آیا قصاص کا حکم جان کے بدلے جان لی جائے گی آیت 179 میں وسیعت کا ابتدائی حکم آیا تھا آیت نمبر 180 میں وسیعت کے معاملے میں اصلاح کر دی جائے آیت نمبر 182 کسی کو لگے کہ جانے والے نے مرنے والے نے کوئی زیادتی کر دی ہے ناجائز وسیعت کی تو اصلاح کرنے کی تلقین ہے روزے کا حکم آیت نمبر 183 میں روزے کا فدیہ دیا جائے گا بیمار ہے کوئی حدد سفر میں آیت نمبر 183 میں ذکر اللہ کی بڑائی کا ذکر اللہ کی کبریائی بیان کی جائے اس کی بڑائی کو نافذ کرنے کی جد و جہود کی جائے آیت نمبر 184 میں ذکر تھا دعا کرنے کی تلقین آیت نمبر 186 میں رب کی فرما برداری اختیار کرنے کی تلقین آیت نمبر 186 میں حصول اولاد کی ترغیب دلائی گئی ہے آیت نمبر 187 میں پھر سہری کھانی کی ترغیب آیت 187 اعتقاف کا ذکر آیت 187 تقویٰ کا بیان آیت نمبر 188 یعنی خوف خدا للمہ ہونا قتال فی سبیل اللہ کا حکم آیت نمبر 190 غلب دین کے لئے قتال کیا جائے آیت نمبر 193 حرمت والے مہینوں کا بیان کہ ان کی حرمت کے پاسداری ہو آیت 194 انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرش کرنے کا حکم آیت نمبر 195 حج اور عمرہ اللہ ہی کے لئے کیا جائے آیت نمبر 196 حج تمتو کی صورت میں قربانی پیش کی جائے آیت نمبر 196 مرس دلفہ میں ذکرِ الٰہی کیا جائے آیت نمبر 198 عرفات میں حاضری دی جائے آیت نمبر 199 جو سب سے بڑا رکن ہے حج کا ذکرِ الٰہی کی کسرت کی جائے آیت نمبر 200 دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگنا آیت نمبر 201 ایک میں اس کا ذکر ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وقینا عذاب النار منا میں قیام کیا جائے آیت نمبر 203 ایام حج کا بیان ہے تقوی اختیار کرنے کا حکم آیت نمبر 203 اللہ کے لئے ہر شے کی قربانی پیش کی جائے آیت نمبر 207 پورے دین پر عمل کیا جائے آیت نمبر 208 حصولِ جنت کے لئے مشکلات پر صبر کرنے کی تلقین بات ہوئی تھی آیت نمبر 214 بندوں پر مال خرش کرنا آیت نمبر 215 حکمِ قتال فرضیتِ قتال کا بیان آیت نمبر 216 حجرت اور جہاد کا ذکر آیت نمبر 218 یتین سے حسنِ سلوک کرنا آیت نمبر 220 حالتِ حیث کا حکم تفسیر آئی ہے آیت نمبر 222 حصولِ اولاد کی تلقین آیت نمبر 223 عیلہ کا حکم یعنی کہ مرد عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھا دے تو چار مہینے کا ذکر کیا گیا ہے تلقین کی عدد کا بیان آیت نمبر 228 تین ہے اس کا ذکر آیا زوجین کی حقوق کا ذکر آیت نمبر 228 میں خلا کا تذکرہ آیت نمبر 229 یہ عورت کو حق دیا گیا ہے حلالہ اس کا ذکر آیت نمبر 230 میں ہے تفصیر احادیث میں ملتی ہے خوش اسلوبی کا معاملہ کیا جائے گھرل و زندگی کے حوالے سے بتایا گیا آیت 231 تقوی اختیار کیا جائے آیت 231 دو تلاق تک رجوع کا امکان رہتا ہے آیت نمبر 232 بچے کی مدتِ رضاعت آیت نمبر 233 دو برس تک مائیں بچوں کو دودھ پلائیں دودھ پلانے کا حکم آیت نمبر 233 یہ دو برس کا ذکر ہے بیوہ کی عددت کا بیان آیت نمبر 234 چار مہینے دس دن بیوہ کی عددت کی مدت ہے کمری مہینوں کے اعتبار سے تلاق کی صورت میں مہر کے مسائل آیت نمبر 236 اور 237 میں اس کی تفصیلات آئی ہیں حفاظتِ نماز کا حکم آیت نمبر 237 حالتِ خوف میں بھی نماز ادا کی جائے آیت نمبر 249 وسیعت کے بارے میں ایک حکم آیت نمبر 241 قتال فی سبیل اللہ کا حکم آیت نمبر 244 پھر انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیت نمبر 245 اللہ سے ملاقات کا یقین رکھا جائے آیت نمبر 249 اللہ پر توقل کیا جائے آیت نمبر 249 اللہ سے استقامت کی دعا کی جائے آیت نمبر 250 ناظرین کرام یہ باتیں یاد تو ہمیں نہیں رہیں گی لیکن بس سامدے رہے ایک پارے میں اتنی ساری ترغیبات اور تعلیمات اور حکامات عطا ہوئے اب چلتے ہیں نواہی کی طرف جن باتوں سے روکا گیا اس دوسرے پارے کی آیات کے حوالے سے آئیے بات کرتے ہیں آہلِ کتاب کی پیروی اس سے روکا گیا آیت 145 حق میں شک نہ کرو یہ ذکر آیا آیت نمبر 147 بندوں کا خوف یہ اختیار نہ کرو اللہ کا خوف اختیار کرو آیت 150 ناشکری سے روکا گیا آیت نمبر 152 الہامِ ہدایت کو نہ چھپایا جائے اس سے روکا گیا ہے آیت 169 گمراہ لوگوں کی پیروی اس سے روکا گیا آیت نمبر 160 برائی اور بےہیائی اس سے روکا گیا یہ شیطان کی دعوتیں ہیں آیت 179 آباؤ اجداد کی اندھی پیروی یہ مشیقین کرتے تھے اس سے روکا گیا آیت 170 مردار خون سوور اور ناجائز زبیحہ آیت نمبر 173 میں ان چار باتوں سے روکا گیا بغاوت و زیادتی سے روکا گیا آیت 173 کتابِ الہی کو چھپانا اس سے روکا گیا آیت نمبر 174 وسیعت میں تبدیلی سے روکا گیا آیت نمبر 181 حالتِ اعتقاف میں تعلقِ زوجین منع ہے آیت 187 میں ذکر ہے حدود اللہ کے قریب جانا اس سے روکا گیا ورنہ پھر آدمی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے آیت 187 ناحق طریقے سے مال کھانا اس سے روکا گیا آیت 188 رشوت سے منع کیا گیا آیت 188 زیادتی کرنا حق تلفی کرنا اس سے منع کیا گیا آیت نمبر 190 حج میں بے حیائی گناہ اور زیادتی کرتے کاب کرنا اس سے منع کیا گیا آیت نمبر 197 صرف دنیا ہی کی بھلائی مانگنا اس سے روکا گیا آیت نمبر 200 فساد مچانا اس سے روکا گیا آیت 205 شیطان کے نشی قدم کی پہروی اس سے روکا گیا آیت نمبر 208 اللہ کی نعمت کی ناشکری اس سے روکا گیا آیت نمبر 211 حب دنیا دنیا کی محبت سے روکا گیا آیت نمبر 212 ایمان والوں کا مذاق اڑانا یہ آج بھی ہمارے ہوتا ہے منع کیا گیا اس سے آیت نمبر 212 زد کی وجہ سے مخالفت حق حسد پہ آجانا اور زد میں آ کر اڑ جانا اور حق کو فراموش کر دینا اس سے منع کیا گیا آیت نمبر 213 اللہ کے راستے سے روکنا آیت نمبر 217 اس سے منع کیا گیا دین سے پھر جانا اس سے روکا گیا آیت نمبر 217 شراب اور جوے کے بارے میں بتایا گیا گناہ زیادہ ہے روکا گیا آیت دو سو انیس مشیقین سے نکاح منع کیا گیا آیت نمبر دو سو اکیس ناجائیس کام برقسم کھانا روکا گیا آیت نمبر دو سو چوبیس دوران عدد پیغام نکاح ایک خاتون ابھی عدد میں ہے ایک طلاق ہوئی دو طلاق پیغام نکاح نہیں بھیجا جا سکتا آیت نمبر دو سو پیتیس ناشکری سے روکا گیا آیت نمبر دو سو تیتالیس قتال سے فرار اختیار کرنا اس سے منع کیا گیا آیت نمبر دو سو چھےالیس ناظر اکرام یہ اوامر اور نواہی دوز اینڈ ڈونٹس کا بیان مکمل ہوا اس کے بعد پروگرام کے آخری لمحات ہیں حاصل مطالعہ کے طور پر چند باتیں پیش خدمت ہیں تحویر قبلہ کا موضوع یہ بھی آج کے نشست میں آیا امت مسلمہ کے ذمہ داری اور تقاضے اس کا بیان بھی ہوا عبادات معاملات جن میں گھرر و زندگی بھی شامل انفاق اور قتال فی سبیل اللہ کے بارے میں تعلیمات عطا ہوئیں اہم ہدایات ہمارے سامنے آئیں اور اوامر و نواہی کا بیان بھی آپ کے سامنے رکھا گیا پیش برگرام کے طرح آخر میں ہم نے سمجھا اس عنوان کے تحت آپ سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں کوئی اس کے طور پر پانچ سوالات پیش خدمت ہیں نوٹ فرمائیے گا پہلا سوال سورة البقرہ آیت نمبر 148 میں مسلمانوں کو کس چیز میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانی کی ترغیب دی گئی ہے تین آپشنز ہیں روزوں میں یا نیکیوں میں یا نمازوں میں دوسرے سوال نوٹ فرمائیے گا سورة البقرہ کی کس آیت میں چار چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے تین آپشنز ہیں آیت 171 یا آیت 173 یا آیت 174 تیسرے سوال ہے سورة البقرہ آیت 208 پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ سے کیا مراد ہے تین آپشنز عبادات کا اتمام یا دوسرے آپشن ذاتی زندگی میں اسلام پر عمل یا تیسرے آپشن اللہ کی ہر بات ماننا چوترے سوال نوٹ فرمائیے گا سورة البقرہ کی کس آیت میں بیوہ کی عدت کا ذکر ہے تین آپشنز ہیں آیت 231 یا آیت 232 یا آیت 234 تین ہی آیات میں آپ کو تلاش کرنا ہے پانچوہ اور آخری سوال نوٹ فرمائیے گا سورة البقرہ کی کس آیت میں نیکی کا حقیقی اور جامع تصور بیان کیا گیا ہے تین آپشنز ہیں پہلا آفشن آیت 177 دوسرا آفشن آیت 178 تیسرا آفشن آیت 189 درست جوابات آپ ہمیں شیئر کیجئے گا اور آپ وزٹ کیجئے e.quranacademy.com پرگرام کے آخر میں ایک حدیث پاک پیش خدمت ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا عجر اللہ کے ہاں محفوظ ہو گیا ترمیزی کی روایت ہے اللہ ہمیں قرآن سیکھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نازر کرام اگلی پرگرام میں انشاءاللہ تیسر پارے کا مطالعہ کی خدمت پیش کریں گے تب تک کے لئے اجازت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ